ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کی انتہائی قریبی شخصیت کی جانب سے لندن فرار ہونے کی کوشش کی کہانی کیا ہے اس فرار کو کس طریقے سے ہنگامی طریقے سے روکا گیا وزیراعظم عمران خان کو اسی پورے معاملے کے متعلق کس قسم کی اطلاعات ملی تھی ان اطلاعات کے بعد پرائم نسٹر عمران خان نے کیا ہنگامی احکامات جاری کیے میاں نواز شریف کو جب اس صورتحال کے متعلق اطلاع ملی تو ان کا کیا ریاکشن تھا مریم نواز اس خبر پر کیوں بہت زیادہ مایوس ہیں شہباز شریف کے پاس کیا آخری آپشن بچا ہے اور اس آپشن کے متعلق وہ کیا نیا کھیل پلان کر رہے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی شریف خاندان کی انتہائی قریبی شخصیت کی جانب سے لندن فرار ہونے کی کوشش کی کہانی کیا ہے اور اس فرار کو کیسے ہنگامی طور پر روکا گیا سب سے پہلے آپ کو ایک نئی اور اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں اور اس نئی خبر میں کچھ نئے حقائق سامنے لائے گئے ہیں اور کچھ نئے انکشافات کیے گئے ہیں یہ ایسے حقائق اور ایسے انکشافات ہیں جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے لیکن اب ان نئے حقائق کی اور نئے انکشافات کی آفیچلی یعنی سرکاری سطح پر بازابتہ تصدیق کی گئی ہے اور یہ جو نئے حقائق ہیں یہ ایک نئی ویڈیو کی مدد سے سامنے آئے ہیں اور یہ نئی ویڈیو سانحہ سیالکورٹ کے متعلق ہے یعنی وہ سانحہ جہاں پہ سیالکورٹ میں ایک فیکٹری کے مشتہل ملاتوین نے اپنے ہی سری لنکن فیکٹری مینجر کو تشدد کر کے قتل کر دیا تھا اور بعد میں اس کی لاش کو آگ بھی لگا دی تھی اب یہ جو نئی ویڈیو سامنے آئی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اور شخص سامنے آیا اس شخص کا نام وحید بتایا گیا اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس وقت فیکٹری کے مشتہل ملازمین سری لنکن فیکٹری مینجر پر حملہ آور ہو رہے تھے تو اس وقت وحید اس فیکٹری مینجر کے ساتھ ہی موجود تھا اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا اور وحید نے اصل میں فیکٹری مالک کے ساتھ مل کر اس پوری صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی تھی اس صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد ایک اور نئی ویڈیو تحقیقاتی اداروں نے حاصل کی ہے اور اس دوسری ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب فیکٹری ملازمین اور جو دیگر حجوم اکٹھا ہوا تھا آس پاس کے علاقوں سے جب یہ حجوم مزید مشتہل ہوا تو وحید ہی اصل میں سری لنکن مینجر کو چھت پر لے کر گیا وہاں اس نے کوشش کی کہ یہ چھت پر پناہ لے لے اور وحید نے سری لنکن مینجر سے یہ کہا کہ وہ چھت کا دروازہ لاگ کر لے اور خود وہ جلدی سے نیچے آ گیا لیکن بعد میں پتا یہ چلا کہ چھت کے دروازے کی دوسری جانب کوئی تالہ وغیرہ یا کنڈی نہیں تھی اس کے بعد ایک تیسری نئی ویڈیو سامنے آئی اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ یہی وحید نامی شخص جو اب ایک اور ہیرو بن کر ابرا ہے اس نے خواتین ورکرز کو فیکٹری سے نکال کر امارت کا جو پچھلا حصہ تھا اس حصے کی جانب منتقل کیا اور یہ جو اس کا بروقت اقدام تھا اس کی وجہ سے یہ جو مشتہل حجوم تھا اس سے جو خواتین ورکرز تھیں فیکٹری کی وہ محفوظ رہیں اور چوتھی ویڈیو میں پھر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ کس طریقے سے اس فیکٹری منیجر کے اوپر جو چھت کا دروازہ کھول کر چھت پر تشدد کیا گیا اور بعد میں اس کو جس طریقے سے چھت سے گرایا گیا اس کی ویڈیو بھی اس وقت تحقیقاتی اداروں کے سامنے آ چکی ہے دوسری جانب اسی کیس میں ایک اہم پیچٹف یہ بھی ہوئی ہے کہ پولیس نے فیکٹری سے لیے گے دس ڈی وی آر اور جو بائیو میٹرک مشینے ہیں وہ فورنزک لیب کو بھیجوا دی ہیں تذیعے کے لیے اور اس تذیعے کے بعد اب اسی سانہے کے متعلق مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور اب تک اسی سانہے سے ریلیٹڈ کوئی ایک سو پینٹیس کے قریب ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن میں سے چھبیس ملزمان ایسے ہیں جن کی نشاندہی مرکزی ملزمان کے طور پر ہوئی ہے وارال اب واپس آتے ہیں کہ شریف خاندان کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے کس طرح سے لندن فرار ہونے کی کوشش کی اور اس کوشش کو کیسے ناکام بنایا گیا مختصرا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جسٹس ساکب نصار کی جو جالی آڈیو والا معاملہ سامنے آیا تھا اور اس معاملے پر کمیشن بنانے کے لیے جو ایک درخواست دی گئی تھی اس درخواست کی جب سمات ہوئی تو اسلامباد ہائی کوٹ میں کس نویت کی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی تو معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس ساکب نصار کی جو آڈیو سامنے لائی گئی تھی جو بعد میں جالی ثابت ہو گئی اس کی تحقیقات کے لیے اسلامباد ہائی کوٹ میں ایک درخواست دائر ہے اور اس کی جب سمات شروع ہوئی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین مواقع ایسے تھے جہاں بڑے دلچسپ قسم کے دلائل اور بڑے دلچسپ قسم کے ریمارکس سننے کو ملے آپ کو ان تینوں دلائل اور یہ جو ریمارکس والا معاملہ ہے ان سے مختصرا آگاہ کرتے ہیں ایک تو اس سمات کے دوران آٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ یہ جو درخواست آئی ہے کہ اس آڈیو کے سلسلے میں ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے اصل میں یہ ایک پروکسی درخواست ہے جو کسی اور کے لیے دائر کی گئی ہے اور سارا جو معاملہ ہے یہ گھوم پھر کر اسی ہائی کورٹ میں زیرے التوا ایک اپیل تک پہنچتا ہے اور اس وقت ایک بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے یعنی یہ جو جالی آڈیو سامنے لائی گئی جسٹس ساکر بن نصار کی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مریم نواز کی اپیلوں کی سمات زیرے التوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور یہ جالی آڈیو اس لیے سامنے لائی گئی کہ اس مقدمے پر اثر انداز ہوا جائے اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ من گھڑت آڈیو ویڈیو اور دستاویزات سے اصل میں عدلیہ کو بن نام کیا جا رہا ہے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے اور اگر آسان الفاظ میں کہیں تو عدلیہ کو حراسہ کرنے کا سیزن جاری ہے یہ الفاظ اٹارنی جنرل نے اس سمات کے دوران بولے اب اس کے بعد اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جانے کی پیشکش کرتے ہیں اور درخواست گزار جو ہے اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ذرا اس قسم کی بھی ایک درخواست دے اور یہ استعداہ بھی کرے کہ ذلفکار علی بھٹو کو تو عدالت نے پھانسی دے دی تھی لیکن دوسرے جو بدرائے آدم تھے یعنی ان کا اشارہ میاں نواز شریف کی جانب تھا کہ ذلفکار علی بھٹو کو تو پھانسی مل گئی لیکن میاں نواز شریف کو جلا وطنی کی سہولت کیوں فرام کی گئی بریف کیس بھر بھر کر رقم کون دیتا رہا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کیوں ہٹایا گیا صرف و صرف ایک شخص کے لیے یہ درخواست عدالت میں لائی گئی ہے اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا یعنی میاں نواز شریف کی خاطر یہ جو درخواست ہے یہ عدالت میں لائی گئی ہے اس پر چیف جسٹس اتر من اللہ نے یہ ریمارکس دیئے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس جدید دور میں کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو بنائی جا سکتی ہے یعنی ان کا تاثر تھا کہ ایک جالی آڈیو اور ایک جالی ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہیں اور آپ کو تو آڈیو کے مستند ہونے کا خود بھی یقین نہیں تو پھر ہم کس بنیاد پر اس آڈیو کے متعلق کمیشن بنائیں یعنی اس ترخواست گزار سے مخاطب کرتے ہوئے اس کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ جب آپ کو بھی نہیں یقین کہ یہ آڈیو مستند ہے یا نہیں تو پھر ہم کس بنیاد پر کمیشن بنائیں اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے اگر اس کی بنیاد پر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی کمیشن بنائیں تو یہ دیکھیں میری بھی کئی ایسی تصاویر ہیں تو میں کیا ان تصاویر کے اوپر بھی تحقیقات کرنے بیٹھ جاؤں اور ہماری پوری عدالت اس بات میں مطروف ہو جائے کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ چل رہا ہے اس کی تحقیقات کروائی جائیں اور اس کے بعد مزید سماعت اسی کیس کی چوبیس دسمبر تک ملتوی کر دی گئی اور مریم نواز اور میاں نواز شریف کے لیے یہ ایک بری خبر تھی بارحال اب بات کرتے ہیں کہ شریف خاندان کی قریبی شخصیت کی جانب سے لندن فرار ہونے کی کوشش کی کہانی کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس شخصیت کا جو بیٹا ہے وہ پہلے ہی لندن پہنچ چکا ہے لندن میں اس کی بڑی پرسرار نویت کی سرگرمیاں بھی سامنے آئی ہیں اس نے شریف خاندان کے جو ارکان ہیں یعنی حسین نواز ہوگے حسن نواز ہوگے اسی طرح عساق دار اور شریف خاندان کے جو قریبی دوست ہیں ان سے رابطے بھی کیے ہیں ملاقاتیں بھی کی ہیں اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہی شخص میاں نواز شریف سے بھی لندن میں ملاقات کرنے والا ہے کیونکہ یہ ایک خاص مشن پر لندن پہنچا ہے اور یہ شخص ہے رانا شمیم کا بیٹا یعنی وہ جج رانا شمیم جنہوں نے جسٹس ساکی بنصار اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس آمیر فاروق پر الزامات لگائے تھے اپنے حلپنامے میں اور یہ ایک جھوٹا الزام لگایا تھا کہ جسٹس ساکی بنصار نے جسٹس آمیر فاروق کو یہ ہدایت کی تھی کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دینا اور جسٹس آمیر فاروق نے یہ جوابی یقین دہانی بھی کروا دی تھی اب اسی جج کا جو بیٹا ہے وہ اس وقت لندن میں شریف فیملی سے ملاقات کے لیے موجود ہے اب یہ جو پورا معاملہ ہے اسی معاملے پر اسلامباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم سے جب ایک تحریری جواب مانگا تھا تو رانا شمیم نے اس پر ایک بڑا انوکھا قسم کا جواب دیا تھا اور رانا شمیم کا کہنا یہ تھا کہ لندن میں جو میرا بیان حلفی ریکارڈ ہوا تھا جو میں نے بیان حلفی وہاں پر ریکارڈ کروایا تھا وہ اصل میں میں نے سیل کیا تھا اور سیل کرنے کے بعد وہ بیان حلفی میں نے اپنے نوازے کو دیا تھا اور اپنے نوازے کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ یہ بیان حلفی کسی صورت آپ نے اوپن نہیں کرنا کسی صورت اس کو کھولنا نہیں ہے اور اس کو پبلک نہیں کرنا اس کو ریلیز نہیں کرنا اب اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میرا یہ بیان حلفی کس طرح سے چوری ہو گیا کس نے اس بیان حلفی کو لیک کیا کس طریقے سے یہ اخبار تک پہنچا یعنی عدالت کے اندر ایک بہت بڑا جھوٹ بول دیا کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنے اسی بیان حلفی کی کئی صحافیوں کے سامنے تصدیق کر چکے تھے اب اس پر عدالت نے جج رانہ شمیم کو یہ کہا تھا کہ پیر تک آپ اپنا جو اصل حلف نامہ ہے جس کے متعلق آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حلف نامہ لندن میں موجود ہے اور ایک لوکر کے اندر موجود ہے آپ یہ حلف نامہ پیش کریں ورنہ پیر کو آپ پر فرد جرم آئد کر دی جائے گی اب اس کے بعد تیہ یہ ہونا تھا کہ یہ جو اصل حلف نامہ ہے جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ لندن میں موجود ہے یہ پاکستان کیسے لائے جائے اور یہ حلف نامہ کئی ذرائع سے پاکستان لائے جا سکتا تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس حلف نامے کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کیا جاتا پاکستانی ہائی کمیشن اس کو وزارت خارجہ بھیتا وزارت خارجہ سے یہ اٹورنی جنرل کے پاس آتا اور اٹورنی جنرل سے یہ حلف نامہ ریجسٹرار کے پاس آتا اور یوں عدالت میں پیش کر دیا جاتا اسی طرح یہ حلف نامہ کوریر بھی کیا جا سکتا تھا وہاں سے بہت آسانی سے یا کسی کے ہاتھ بھی بھیجوایا جا سکتا تھا لیکن رانہ شمیم کی جانب سے اس معاملے پر بڑے عجیب قسم کے بہانے سامنے آتے رہے یہاں تک کہ یہ معاملہ بھی سامنے آیا کہ رانہ شمیم دوبارہ لندن جانا چاہتے ہیں یعنی اس سے پہلے چھے نمبر کو رانہ شمیم کے بھائی کا انتقال ہوا تھا آٹھ نمبر کو وہ ہنگامی طور پر لندن گئے تھے کیونکہ مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت سے پہلے اس حلف نامے کو لیگ کرنا ضروری تھا تاکہ عدالت پر دباؤ ڈالا جا سکے دس نمبر کو یہ حلف نامہ وہاں پر ریکارڈ ہو گیا تھا اور اب رانہ شمیم دوبارہ سے لندن جانا چاہتے تھے لیکن یہاں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا اور وہ اس طرح کہ جب حکومت کو یہ اطلاعات ملی کہ رانہ شمیم تو دوبارہ لندن جانے کا پلان کر رہے ہیں تو اس پر ایک آلہ سطح کا ہنگامی اجلاس ہوا اب اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر حکومت کو ایک فیصد بھی یہ خطرہ ہوتا کہ رانہ شمیم کا جو بیان حلفی ہے یہ درست ہے یعنی جس قسم کے الزامات وہ جسٹس ساکب نصار پر لگا رہے ہیں یہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اگر حکومت کو ایک فیصد بھی خطرہ ہوتا تو پھر رانہ شمیم کا بیرون ملک جانا حکومت کو سوٹ کرتا تھا کیونکہ حکومت بعد میں یہ بیانیاں بنا سکتی تھی کہ دیکھیں رانہ شمیم نے ایک جھوٹا بیان حلفی دیا تھا بعد میں جب یہ کیس عدالت میں چلا تو وہ پاکستان سے فرار ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ رانہ شمیم اس کیس کو آگے نہیں چلانا چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود حکومت نے کیا کیا حکومت نے رانہ شمیم نے یہ جو پوری انہوں نے ایک پلاننگ کی تھی کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں گے لندن چلے جائیں گے کیونکہ پیر کے روز ان کے اوپر فرد جرم آئیت کرنے کی بات بھی کی ہے تو اس پوری صورتحال میں ایک آلہ سطح کا اجلاس ہوا پرائم منسٹر عمران خان نے اس اجلاس کو خود چیر کیا اس کی صدارت کی وہاں پرائم منسٹر کو ایک ریپورٹ پیش کی گئی ایک بریفنگ دی گئی اور پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے رانہ شمیم پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے لندن چلے جائیں اس کے بعد وزیراعظم عمران خان کو جو بریفنگ دی گئی تو پرائم منسٹر نے پوری بریفنگ سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا اور یہ حکم دیا کہ رانہ شمیم کا نام فوراً ای سی ال میں ڈالا جائے اس حوالے سے جو ائرپورٹ حکام ہیں ایوییشن حکام ہیں ان کو ہنگامی اقدامات جاری کیے جائیں تاکہ رانہ شمیم کا یہ جو کیس ہے آگے چلے اور پوری جو شریف فیملی ہے جس نے یہ ڈراما رچایا اور رانہ شمیم جنہوں نے یہ جالسازی کی شریف فیملی کے ساتھ مل کر ان کی یہ اتنی بڑی جالسازی مکمل طور پر بے نقاب ہو اور عدالت سے فیصلہ ہو اور عدالت سے ایک مہت سبت ہو کہ کس طریقے سے انہوں نے مل کر ایک اتنا بڑا فراد کیا تھا اور اب ذرائع کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان کے حکم پر وزارت داخلہ نے ایکٹ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے رانہ شمیم کا نام ای سی ال میں ڈالنے کے لیے خط بھی لکھا گیا تھا اور یوں رانہ شمیم اب چاہتے ہوئے بھی لندن فرار نہیں ہو سکتے اور ان کی لندن فرار ہونے کی یہ کوشش ناکام بنا دی گئی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ